اسے منوج نے ہمیں ٹوٹر پہ اپنا سوال بھیجیا ان کے پاس ییس بینک کے پینتالیس ہزار شیئر ہیں بارہ روپے کے بھاو پر بارہ کے بھاو پر لیا ہے اور تیرہ روپے کے بھاو پر شیئر ٹریٹ کر رہا ہے قسمت والے میں کہوں گا منوج ہیں مندار آپ سے اس پر ویو چاہوں گا کیونکہ دیکھیں فنڈامنٹل تو جو بھی ہوں وہ کبھی شیئر اس پر بہت کم ہی ریٹ کرتا ہے اب پچھلے دنوں اے آر سی والی جو خبر آئی تھی کہ انہوں نے جی وی جو کمپنی بنائی ہے پینتالیس ہزار کرونڈ روپے کے جو بیڈ لونز تھے گیارہ ہزار کرونڈ روپے میں اس کو ٹرانسفر کرنے پڑھ رہا ہے اس کمپنی میں یہ بتائیے کہ ایک بہت بیسیک سوال پوچھوں گا منوج اور آئی تینک کہ جو تمام جو ٹریڈر ہوں گے یا نویشک ہوں گے وہ بھی سن رہے ہوں گے مالی جی میرے پاس ایک سال کی کامیرا نظریہ ہو اور بارہ تیرے روپے کا یہ شیئر ہے یہ اس بین کا اگر میں ایک سال دوں تو کیا یہ بارہ روپے والا پچیس روپے کا شیئر ہو جائے گا کیا ابھیشک جی ایسا تو لگ نہیں رہا ہے کہ ایک سال میں یہ بارہ کا پچیس ہوگا لیکن چارٹ اگر میں دیکھتا ہوں یعنی ایک سال کا ویو رکھتے ہیں تو شورٹم چارٹ دیکھنا ہے تو شورٹم چارٹ اگر میں دیکھتا ہوں تو بارہ سے سولہ تک کا اس کا رینج تو دیکھتا ہے تو ہاں پوسیبل ہے کہ اگر یہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو سولہ روپے تک یہ ضرور چلے گا اور ویسے بھی اگر دیکھتے ہیں تو سولہ روپے بریک ہونے کے بعد اگلا جو تگڑا ریزیسٹنس اس میں ہے جو وہ بیس اکیس روپے پہ ہیں تو اس طریقے کے لیویلز اس میں بنے ہوئے ہیں لانگ ترم کا ویو ہوگا تو ہول کرنا ہے اور ہول کرنے کے لیے اس میں سٹاپ لاؤس جو رہے گا وہ دس روپے کا ہوگا دس روپے کے سٹاپ لاؤس سے ضرور ہول کر سکتے ہیں اور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آگی جاتے ہوئے یہ پرفارم کرے گا اور یہ ریزیسٹنس لیویلز اگر بریک کرتا ہے پہلا سولہ پھر اس کے بعد اکیس والا تو جو آپ نے یہ لیویلز ابھی بتایا ہے کہ پچیس میری رائے لگی اس سے بھی زیادہ بھی یہ بڑھ سکتا ہے لیکن پہلے والے جو شورٹ ترم ریزیسٹنس سے وہ بریک کر کے اوپر میں سستین ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر پچھلے دو سال کا اگر آپ موگ دیکھو ہر بار جب بھی اس میں ایک سٹرینڈ دیکھنے کو ملے یعنی پہلی بار جب یہ ہوا تھا نویمبر دیسیمبر 2020 میں ایک سٹرونگ کائنڈ آف موگ بنی تھی بارہ روپے سی یہ سٹاک 20 روپے تک اوپر چلا تھا لیکن وہ بعد میں موگ فزل آؤٹ ہو گیا اور ریسنٹلی اگر دیکھتے ہیں تو اپریل کے مہنے میں بھی اس میں ایک سٹرونگ کائنڈ آف موگ دیکھنے کو ملا تھا بارہ روپے سی یہ سولہ روپے تک ایک دم بہت ہی تگڑے زبردست وولیوم کے ساتھ چلا لیکن اس کے بعد یہ موگ فزل آؤٹ ہو گیا تو اس طریقے کا موگ نہیں ہونا ہے سولہ اور اکیس کا جو ریزیسٹنسی یہ جب بھی سٹرونگ وولیوم کے ساتھ اور ایک سسٹینڈ بائنگ کے ساتھ بریک کرے گا تو اوپر میں یہ ملٹی بائگر بھی بن سکتا ہے لیکن فلال تو ایسے نہیں لگ رہا ہے بارہ اور سولہ اس طریقے کا رینج ہے دس روپے کے سٹوپ لوس سے ہول کرنا ہے تو یہ اس بینک میں آپ کو دس روپے کا سٹوپ لوس مینٹین کرنا ہے آنے والے یہ سمیں میں ملٹی بائگر بھی ہو سکتا ہے پر اس کے لیے اس کو سولہ روپے اور پھر اکیس روپے کا جو ستر ہے وہ وولیوم کے ساتھ ایک وہاں پہ بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا تب ہی ہم اس پہ اوپر کے ٹارگٹس کی امید کر سکتے ہیں پر چلی ایسی کے ساتھ شو کو یہیں پہ سماپت کرنے کا وضع